دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسی کونسی گاڑی ہے جس کا ٹاپ موڈل ہمیں چھے لاکھ روپے کے اندر اندر مل سکتا ہے اور جو سچ میں ایک بہترین گاڑی ہو تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھے لاکھ کے اندر ہمیں کونسی گاڑی کا ٹاپ موڈل ملتا ہے اس میں سیدھے طور پر صرف تین ہی گاڑیاں آتی ہے پہلی ہے ویگن آر زیڈ ایکس آئی ورزن دوسری ہے ٹاٹا ٹیاغو ایک زیڈ تیسری ہے ہونڈائی سینٹرو ایسٹا ویگن آر زیڈ ایکس آئی کی ایک سوروم پرائز 5.44 لیک روپے ہے وہیں ٹاٹا ٹیاغو کی ایک سوروم پرائز 5.30 لیک روپے ہے وہیں سینٹرو ایسٹا ورزن کی ایک سوروم کیمن 5.56 لیک روپے ہے ویگن آر میں 1197 سی سی کا 4 سیلینڈر انجن دیا گیا ہے وہیں ٹاٹا ٹیاغو میں 1199 سی سی کا 3 سیلینڈر انجن دیا ہے وہیں سینٹرو ایسٹا میں 1086 سی سی کا 4 سیلینڈر انجن دیا گیا ہے ویگن آر آپ کو 81.8 بی ایچ پی کی پاور دیتی ہے وہیں ٹیاغو ایک زیڈ 83.83 بی ایچ پی کا پاور وہیں سینٹرو ایسٹا 68 بی ایچ پی کی پاور آپ کو دیتی ہے ویگن آر کا انجن 130 نیوٹن میٹر کا ٹاک جنریٹ کرتا ہے ٹیاغو ایک زیڈ کا 140 نیوٹن میٹر کا اور سینٹرو ایسٹا کا انجن 99 نیوٹن میٹر کی ٹاک جنریٹ کرتا ہے بی ایچ پی کی ماملے میں ویگن آر ٹیاغو اور سینٹرو سے بہتر ہے ویگن آر زیڈ ایک سائی میں آپ کو 341 لیٹر کا بی ایچ پیس ملتا ہے وہیں ٹیاغو ایسٹا میں 242 لیٹر اور سینٹرو ایسٹا میں 235 لیٹر کا بی ایچ پیس دیا گیا ہے ویگن آر میں آپ کو 7 انچ کا ٹیچ سکرین انفوٹینمنٹ سسٹم ملتا ہے جوکہ انڈروئیڈ آٹو اور ایپل کار پلے سپورٹ کرتا ہے وہیں ٹیاغو ایگزیٹ اس ماملے میں تھوڑی مات کھاتی ہے لیکن اس میں ہرمن کا کنیکٹ انفوٹینمنٹ سسٹم دیا گیا ہے جوکہ فون بک اور بہت سے فیچرز کو سپورٹ کرتا ہے سینٹرو ایسٹا میں بھی 7 انچ کا ٹیچ سکرین انفوٹینمنٹ سسٹم دیا گیا ہے جو کہ انڈریڈ آٹو اور اپل کارپلے کو سپورٹ کرتا ہے ویگن آر میں آپ کو 2 سپیکرز ملیں گے ٹیاغو ایک زیڈ میں آپ کو 4 سپیکرز اور سینٹرو ایسٹا میں آپ کو 2 سپیکرز ساؤنڈ کے معاملے میں ٹیاغو ایک زیڈ ان دونوں سے ہی بہتر ہے کیونکہ اس میں ہرمن کا ساؤنڈ سسٹم دیا گیا ہے جو کہ سچ میں ہی بہت ہی لا جواب ہے ویگن آر اور ٹیاغو میں آپ کو ریئر میں کوئی ایسی وینٹ نہیں ملیں گے اس معاملے میں سینٹرو میں آپ کو ریئر ایسی وینٹ دیا گیا ہے ویگن آر اور ٹیاغو میں دونوں میں ہی ریئر کیمرہ آپ کو نہیں ملے گا سینٹرو ایسٹا میں آپ کو ریئر کیمرہ ڈسپلی بھی دیا گیا ہے اگر سیفٹی کی بات کریں تو تینوں ہی کاروں میں آپ کو 2 ائر بیکس دیے گئے ہیں ایک ڈرائیور کے لیے اور ایک کوڈرائیور سیٹ کے لیے ABS EBD تینوں ہی گاڑیوں میں موجود ہے بات کرتے ہیں ان کے ڈیزائن کی ویگن آر کافی بڑی ہے اور کافی اسپیشیس بھی ہے اس کا ڈیزائن تھوڑا سا باکسی اور جنریک لگتا ہے اس میں الوائی ویل بھی نہیں دیے گئے ہیں اس کو دیکھنے سے کچھ ایسی فیل آتی ہے جیسے چار پہیوں پہ ایک باکس رکھا گیا ہے وہیں ٹاٹا ٹیاغو کا ڈیزائن کافی بہتر لگتا ہے یہ گاڑی دیکھنے سے تھوڑی سی اپر سیگمنٹ والی گاڑی بھی لگتی ہے ہلکی فلکی سپورٹی ہے اور یہ آپ کو بلکل بھی بور نہیں کرتی آپ کبھی بھی اسے دیکھو تو آپ اسے بلکل بھی بور نہیں ہوں گے اس میں الوائی ویل بھی دیے گئے ہیں وہیں اگر سینٹرو ایسٹا کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس کا ڈیزائن تھوڑا سا قویر کی ہے یعنی یہ تھوڑا سا آجیب لگتا ہے اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کی ہے بیسیکلی اس کا ڈیزائن کس طریقے کا ہے نہ ہی اس میں الوائی ویل دیے گئے ہیں اور یہ اتنی اگریسیب بھی نہیں لگتی ہے ہاں یہ دیکھنے سے تھوڑی سی گاڑی کول لگتی ہے یعنی یہ گاڑی تھوڑی شاند سی لگتی ہے اگر ان تینوں ہی گاڑیوں کے کیبن کی بات کریں تو تینوں کا ہی کیبن کافی بہتر لگتا ہے اس معاملے میں سینٹرو کا کیبن تھوڑا سا پرینیم لگتا ہے اگر ہم اسپیس کی بات کریں تو اس معاملے میں ویگنار ان دونوں ہی گاڑیوں سے بہتر ہے وہیں ٹیاغو اور سینٹرو میں کافی حد تک سیم ہی اسپیس ہے اب جانتے ہیں ان کی ڈرائیوی بلیٹی ویگنار کا سٹیرنگ کافی لائٹ ہے یہ سیٹی میں چلانے کے لئے ایک بہت ہی بہترین کار ہے لیکن اگر آپ گاڑی کو ہائیوے پر چلانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس معاملے میں ٹیاغو جیادہ بہتر ہے وہیں اگر سینٹرو کو دیکھا جائے تو یہ اس کا سٹیرنگ بھی کافی لائٹ ہے یہ گاڑی چلانے میں کافی پیسکل فیل ہوتی ہے یعنی اگر آپ گاڑی کو شان طریقے سے چلانا پسند کرتے ہیں تو سینٹرو اس معاملے میں بہتر ہے سینٹرو کا انجن بھی کافی سائلنٹ ہے گاڑی چلاتے وقت آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا انجن چل بھی رہے کی نہیں چل رہا وہیں ٹیاغو اس معاملے میں تھوڑی سی مات کھاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی نوائز اور وائیبریشن آپ کو فیل ہوتی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں وہیں ویگنار کا انجن بھی کافی سائلنٹ اور کافی ریفائنڈ فیل ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ویگنار اور سینٹرو میں فور سیلنڈر انجن دیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ کافی سائلنٹ فیل ہوتے ہیں وہیں ٹیاغو میں سری سیلنڈر انجن لگا ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نتیجوں کی کی اصل میں کون سی ایسی گاڑی ہے جو چھے لاکھ کے اندر سب سے ایک بہترین option رہے گا تو اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں اگر آپ ایک practical car دیکھ رہے ہیں اور جس کی فیول اکنومی بھی کافی بہتر ہو اور جس کا ڈیزائن آپ کے لئے کچھ آسمائنی نہ رکھتا ہو تو اس معاملے میں ویگنار ایک بہتر option ہے اگر آپ ایک fun to drive car دیکھ رہے ہیں اور if you love to drive then Tiago is a better choice Tiago کا steering کا response بہت ہی بہتر ہے اور Tiago چلاتے وقت آپ کو کافی confidence آئے گا یہ گاڑی ایک دن چپک کے چلتی ہے یہ آپ کے پورے control میں رہتی ہے وہیں اگر آپ ایک premium car اور feature rich car دیکھ رہے ہیں تو اس معاملے میں Centro آپ کے لئے بہتر option رہے گا لیکن آپ کو بتا دوں اگر آپ AMT version دیکھ رہے ہیں تو اس معاملے میں Centro ویگن ارٹ اور Tiago دونوں سے ہی کافی بہتر ہے لیکن آج کے اس نتیجے میں ہم Tiago کو ایک best option مان رہے ہیں